دے رہی ہے پی ٹی آئی کے اس دھرنے کا حشر بھی پہلے دھرنے جیسا ہوگا ٹی او آرز کا مومنہ سڑکوں پر نہیں مذاقرات سے حل ہوگا گلبرد لاہور میں واسا کے دفتر میں اجلاس کے بعد میڈیا سے گبتوگو کرتے ہوئے آیاز صادق نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اسلامحباد دھرنے کے وقت ملک ترقی کی منازل تیہ کر رہا تھا دھرنے سے ترقی کا عمل شدید متاثر ہوا پی ٹی آئی دھرنے کی بات کر رہی ہے جس کا حشر پہلے دھرنے جیسا ہوگا آیاز صادق نے کہا کہ ٹی آئی پر اپوزیشن سے مشابرت کے لیے انہیں ذمہ داری شونپی گئی ہے ٹی آئی پر پاتچیت کے لیے اعتزاد حسن سمیت دیگر جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی رابطہ ہوا ہے حکومت چاہتی ہی کہ ایسے ٹی آئی ترقیب دیے جائیں جس پر شب متفق ہوں پی ٹی آئی والے جمہوریت پسند لوگ ہیں بے شمار سرمایہ کاری آ رہی ہے پاکستان میں اگر تو اس سرمایہ کاری کو ڈی ریل کرنے کا منصوبہ ہے تو وہ میں نہیں جانتا مگر جس طرف پاکستان اس وقت چل رہا ہے میرا خیال ہے اس سے بہتر رستہ نہیں ہو سکتا تھا پاکستان میں دہشتگردی پہ بھی کابو پایا جا رہا ہے آیا صادق نے کہا کہ جمہوریت کے خلاف کوئی سادش نہیں ہو رہی وزیرالہ سن کی تبدیلی پیپلز پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے جس سے صوبائی معاملات میں مزید